ہیلو دوستو میں آپ کے لئے بتا دوں ایم آئی ٹی گروپ آف انسٹوٹ جو گئی مراد آباد میں جس کسی بھائی کا اگر کسی ایسے سی کا ایک جام آتا ہے تو میں بتا دوں آپ کے لئے کیسے کیسے آنا ہے اور کتنے روپے لگتے ہیں تو میں آپ کے لئے بتا دوں جو نائٹ میں میں آیا تھا جو نائٹ میں ویڈیو سوٹ کیا تھا جو پہشٹ میں پہلے پیج دیکھا تھا وہ میں وہاں کا فکچر لگا دیا جس وجہ سے کوئی بھائی ہو تو اس کو دکت نہ آسکے اس لئے ایم آئی ٹی جو ہے میں بہاں تک جاؤں گا میرا ایک جام ہے میں بتاؤں گا کہ اس طرح سے جانا ہے آپ کے لئے یہ مراد آباد ہے یہ بہت ہی اچھا کر دیا ہے انہوں نے اسٹیسن پر دیکھ رہے ہو یہ پارکنگ اریا ہے میں نائٹ کا سمتنگ بارہ بارہ بجرہ تھا تب ہی میں ویڈیو سوٹ کیا تھا یہ میرا فکچر میں فوت کا فوٹو لے لیا اور میں آپ کے لئے بتا دوں میں نائٹ اسٹے بہیں کیا تھا ریلوے اسٹیسن پر وہ آر فیہ بال ہے وہ جگہتے رہتے ہیں تو رات میں سونے بھی نہیں دیتے میں پھر بھی تھوڑا بہت سویا تو میں آپ کے لئے بتا دوں یہ مراد آباد جنگ سن ہے یہاں سے جانے کے لئے آٹو یا نوٹری بولتے ہیں وہاں سے بیس روپے لیتے ہیں جو کہ ایم آئی ٹی انسٹوٹ پہنچا دیتے ہیں کسی کسی بھائی کا امرجنسی میں کوئی کوئی لیٹ آتا ہے تو اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں جیسے چھو ہے پچاس روپے جیسے کوئی دے بھی دیتا ہے کوئی نیا بندہ ہوگا وہ دے بھی دے گا تو میں پتا دوں گی یہ ایک اینٹری مطلب آؤٹ گیٹ ہے مطلب ادھر ہی ادھر میں جا رہا ہوں ادھر سے تھوڑا ہٹ کے ٹکٹ کرتے ہیں تو ٹکٹ کے لئے آپ کٹوا سکتے ہو اور یہاں بھائی گھر ٹکٹ بھی آتا ہے تو تھوڑا ہیلپ ہو جائے گا وہ تھوڑا آؤٹ سے نکل سکتا ہے ٹی ٹی پکڑ بھی سکتا ہے لیکن ٹکٹ نہیں ہے تو آگے سے ایک راستہ ہے مطلب فہلائی جو آور ہوتا ہے ٹرینوں کی اوپر سے جاتا ہے جو اپنے لوگ مطلب چلتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ بھی سے آ سکتا ہے آؤٹ ایریا سے مطلب باہر کی طرف سے یہ ہے ٹکٹ کاؤنٹر یہاں پہ جو ٹکٹ کٹتے ہیں تو یہ ٹکٹ کاؤنٹر ہے ٹھیک ہے اور یہ میرا فکچر لے لیا میں نائٹ میں ہی اور میں بتا دوں میرا آدھر کارڈ اور میں بتا دوں ہاں اس میں ایسے سی جی ڈی میں کیا کیا چیز مانگ رہے ہیں تو آدھر کارڈ ہونا چاہیے لیکن فوٹو سب لوگ کر رہے ہیں دو فوٹو کچھ بھی فوٹو نہیں چاہیے ایڈمیٹ کار چاہیے کالر میں ہو اور یا بلیکن بھائیڈ ہو کوئی جرور نہیں دون تھی چلے گا ٹھیک ہے میں جا رہا تھا جو ایمائیٹی انسٹوٹ ہے اس میں اندر کے لیے کافی اندر مطلب سمتنگ پانسو یا آٹھ سو میٹر کے دائرے میں اندر جو کی ہے چھے سو آٹھ سو یا چھے سو میٹر ہوگا سمتنگ جو کی انسٹوٹ ہے ٹھیک ہے باہر سے جانے دیتے ہیں باہر بیگ فیک کچھ بھی نہیں لیتے ہیں تو بیگ کا بتا دوں بیس روپے لیتے ہیں جمع کرنے کے ٹھیک ہے بیگ کا جمع کرنے کے لیے بیس روپے لیتے ہیں تو میرا اگزام چھوٹ چکا ہے تو اگزام چھوٹنے کے بعد ویڈیو بنایا ہوں مطلب وہ جو ابھی جو پیچھے دکھا تھا وہ اگزام اگزام کا جانے کا تھا ابھی یہ اگزام چھوٹ گیا ہے تو اس کا ویڈیو سوٹ کر رہا ہوں یہ گراؤنڈ ہے اور ادھا تھوڑا ہٹ کے تھوڑا فارمیسی کا دپارٹمنٹ ہے وہ میں آگے دکھایا تھا گوٹم بودھ کی مورتی ہے اس میں تو بس یہی بتانا چاہوں گا اور جہاں سے جب دیکھو سب سے بہت سینٹر پر آنے میں دکھت ہو دیا آنے میں دکھت کوئی کوئی 20 روپے لیتا ہے کوئی کوئی 50 روپے لیتا ہے تو بھائی ٹھک جاتے ہیں تو 20 روپے دینے ہے ہی چلی اگر تمہارا ایک جام لاش ٹائم ہے مطلب ٹائم زیادہ نہیں ہے تو 50 روپے بھی دے سکتے ہیں روٹو کو جلدی لے کے ایک جام میس نہ ہو اس بجے سے تو اب کے لیے بتا دوں یہ جو ہے انسٹوٹ ٹھیک ہے کوئی کوئی بھائی آجاتا ہے کہ انسٹوٹ میں پانی پینے دیتے ہیں تو میں بتا دوں ایک جام سے پہلے پانی ٹولیٹ جو کچھ بھی ہو سو کرنے دیتے ہیں اور ایک جام میں پین یا گلے میں دھاگا فاگا کچھ نہیں لے جانے دیتے ہیں ابھی ssi legit�이 کے ایève میں ٹوپا Holy руки کو خوبہ کچھ نہیں لے جانے لیکن jacket کو ، جوتے کو لے جانے جا رہے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اس کا اور coins نہیں لے جا سکتے یعنی کہ گردی میں نہیں لے جا سکتے اور کاغٹ پوچھے ہیں کاغٹ کھ لے جا سکتے ہیں شرط تو اسی وجہ سے بتا رہا ہوں اور اندرура باقی کوئی دکت نہیں ہے بہتی اچھا ہوتے ہیں جام بھی اچھا ہے وہ فارمیسی ڈپارٹمنٹ ہے وہ مطلب خوشٹر لسائد میں زیادہ ادھنا گوھر نہیں دیا کیمکہ لڑکے لوگ پڑھتے ہیں کچھ ہیں ساتھ والے اور کچھ جانگاری کے تو اتنا نہیں ہے ٹھیک ہے میرا سکل دیکھ لو ایک جم دیکھا ہے بیس روپے بیس روپے میں وہ کیا بولتے ہیں بیگ جمع ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو انٹری گیٹر بہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا اگر کسی کے بھائی کے آدھرکارٹ میں غلط ہے تو اس کے لئے دوسرا یا مارشیٹ یا اور ڈوکومنٹ دکھانا پڑے گا تب ایک جام سینٹر میں جانا پڑے گا نہیں تو نہیں جا سکتا ٹھیک ہے باقی تم دیکھیں سکتے ہو میں نہ بیڈیو بس اس لئے بنایا ہے کوئی بھائی لوگ آ رہا ہوگا اس کے لئے پتہ نہیں ہو تو اس لئے میں بیڈیو بنایا ہوں کہ اس سے ہیلپ ہو سکے ٹھیک ہے تو جائیے آرام سے انجوئے کریے اور پیپر دیجئے اور کوئی پروبلم ہو کمنٹ کر سکتے ہیں اور ویڈیو اچھا نہ لگے تو کمنٹ نہیں کریں انلائک کر دیں اگر اچھا لگتا ہے تو لائک کر سکتے ہیں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا اور اس طرح کی ویڈیو پانے کے لئے سبسکراب بھی کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں پھر بھی کوئی بات نہیں ہے اور یہ ہے ٹیکنیکل انجنیرنگ کا وہ میں دکھائیتا ہے تریوک سالہ اور ویڈیو کچھ ایسا ہی بنایا تھا یار کسی کو کیوں کہ یہ اللہ نہیں ہوتا ہے اور جو ویڈیو بنا دیں بہت سرم سے محسوس ہوتا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا تھوڑا بتا دیا اور بنا دیا پھر بھی کیا کریں یار ملہ لیے مطلب انٹری پہ ہے نا ٹیکنوجی لکھا ہے نا جو انٹری پہ ہے اور یہ آگیا آوٹ ایری میں مطلب ادھر دیکھیں کتنا لڑکا لوگ کب بھیڑ ہے ٹیک ہے دوسرے میرا پھر فیسٹ میٹنگ میں تھا آپ سیکنڈ میٹنگ ہو گئے یہ آٹو والے کہہ رہے ہیں چلنا ہے بھائی چلنا ہے اس لئے آواز لگا رہے ہیں بس اسٹینڈ ریلوے اسٹین دیکھ رہا ہے کتنا آٹو ہے اور دیکھیں یہ پبلک دکھائی ہے پبلک یار بھائی اتنی پبلک ہے یار ایک دن میں پتا ہے کتنی سپٹ ہو رہی ہیں چار سپٹ ہو رہی ہیں ایک دن میں بہت پبلک ہے بہت بہت دور کے لڑکے آ رہے ہیں بہت بہت دور کے لڑکے آ رہے ہیں جو کی پیپر دنیا ایک جام کسی کا یار جلدی ہو جائے گا دیکھیں بھیڑ دیکھیں اور بیڈیو ادھر ہی کتم ہوتا ہے بھائی لوگ